بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب کاریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چیکو کا ملک شیک جو کہ بہت ایک ٹریمی بن کے ریڈی ہوگا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چار چیکو لے لیے انہیں آپ بہت اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم انہیں اس طریقے سے ان کا چھلکہ جو ہے ایک ایک کر کے الگ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بہت صفائی سے اس کا چھلکہ الگ کر دینا ہے پکے میں ہوں اندر سے بلکل رائپ ہوں انڈ رائپ جو ہے ہم چیکو یوز نہیں کریں گے اب آپ نے اس طریقے سے اس کے بیچ میں کٹ لگا لینا ہے اور اس سے ہم بیچ میں سے اس طریقے سے کھول کے بیچ کو الگ کر لیں گے آپ نے ایک ایک کر کے سارے بیچ جو ہے الگ کر لینا ہے اب ہمیں اس کے علاوہ چیکو کے علاوہ میں چاہیے ہوگا تقریباً ایک گلاس کے برابر دودھ تو میں نے ہاں پہ فل کریم ملک لیا ہے آپ جب بھی ملک شک بنا ہے تو کوشش کریں کہ دودھ جو ہے ہمیشہ بوائل یوز کریں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً وان ان ہاف ٹیبل سپون کے برابر چینی آپ میٹھا گمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے چار سے پانچ بادام اس سے اس کا بہت ہی کرنٹی سا اور کریمی سا ٹیسٹ آئے گا اب ہم سب سے پہلے جو ہے بلینڈر میں دودھ ایٹ کریں گے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً چار چیگو جو ہم نے اچھے سے واش کر کے چھیلنے کے بعد ان کے بیچ الگ کر دیئے تھے ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ون این ہاف ٹی بیلی سپون کے برابر چینی آپ چینی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چار سے پانچ بادام اس سے اس کا بہت ہی کرنچی ٹیسٹ آئے گا تمام انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد آپ انہیں اچھے سے تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لیے بلینڈ کریں گے جتنا اچھا آپ بلینڈ کریں گے اتنا کریمی جو ہے بن کے ریڈی ہوگا اب میں نے یہاں پہ اسے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے سرف کریں گے آپ چاہے تو اس کو گانش کر سکتے ہیں بادام سے لیکن یہ پہلے ہی بہت زیادہ کرنچی اور ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ملشہ کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نیرہ سپی کے ساتھ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا قیال رکھیں اور مجھے دعا محاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ